یہ آم اب بہت خاص ہو چکا ہے آم کو فلوک مہراجہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے شوقینوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے باگپت کے جس آم کی ہندوستان سے لے کر پاکستان تک چلچا ہے اسے جی آئی ٹیک مل گیا ہے جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے رٹال آم کو اب جی آئی ٹیک یعنی جیوگرافیکل انڈیٹیفیکیشن مل گیا ہے جس کے بعد پوری دنیا اس کے مٹھاز کا آنن لے سکی گی مو سے مٹھاز کھوڑنے والے رٹال کے آم کی پرسیدی سے باگپت جنپت اور یوپی کا قد اور بڑھ گیا ہے رٹال کے سبی لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی پرتسچت اور بہت ہی جو اچھی ایک چیز رہتی ہے جی آئی ٹیک کا وہ انہوں نے ارجت کیا اور میں اس کے لیے رٹال جو مہنگو گروہر سوشیشن ہے اس کو جنیت فریدی صاحب کو ان کے پریوار کو اور بہت ساہی لوگ جو اس پورے کاریکن سے چڑھے رہے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ چاہے ہو وہ لکھنو کی ہو آئی سی آر کی ہو اور پوری جنتہ کو بہت 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 بڑھائی دینا چاہوں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ اس جی آئی ٹیک کے ملنے سے ہم لوگ ایک نئے آئی آئی آم کو چھوڑیں گے ایک نئی کوشش کو چھوڑیں گے اور اس میں جس پرکار کی نئی کوششیں ہم لوگ کرنی ہے اُدھر رٹال گاؤں میں عام باغ کے مالک جنید فریدی نے رٹال کے عام پر اپنا حق جتانے والے پاکستان کو کڑے لحظے میں جتاب نہیں دی۔ انہوں نے آتنکیوں کو پناہ دینے والے پڑوسی ملک پاکستان کو دنیا کا سب سے جھوٹا دیش کر آ دیا۔ جنید نے دعویٰ کیا کہ رٹال عام ہندوستان کی پیداور ہے اور اس کا جنو مول روپ سے باغپت کے رٹال میں ہوا ہے۔ پاکستان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے۔ رٹال وہ اپنا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ ہمارے گاؤں کا نام رٹال ہے ہماری دادی کا نام انوار تھا تو انوار رٹال اگر انہوں نے نام رکھ بھی لیا وہ وہاں کوئی گاؤں کا نام بتا دے ہیں وہ اپنا رٹال ہم مان جائیں گے کتنے سچے ہیں کیوں کہ پاکستان سے جھوٹا دیش تو کوئی بنا ہی نہیں ہے۔ باغپت کے رٹال آم کو دیش دنیا میں جانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اس رٹال پر جاتی کے آموں کا ہر کوئی دیوانا ہے۔ جب بھی آم کا موسم آتا ہے تو دور دراج سے لوگ اسے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ دلی سے لے کر یوپی، ہریانہ، پنجاب اور آجستان کے ساتھ ساتھ آم کے دیوانے جہاں بھی ہوں انہیں رٹال آم بھی ہر پسند ہے۔ رٹال کو جی آئی ٹیگ قریب دس سال کے پریتن کرنے کے بعد جو ملا ہے اس کا ایک وشیش مہتو ہے۔ اس کا مہتو اس لیے اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ آنے والے سمیے میں جن ورائیٹیز کو جی آئی ٹیگ ہوگا ان کو ایکسپورٹ میں ان کے آدھک دام ملنے کی سمباؤنہ ہے اور ان کی مانگ بھی انتراشتی مانگ مارکٹس میں جادہ ہوگی۔ اس کے ادھرک جی آئی ٹیگ ملنا ایک اپنیاب میں ایک بہت بڑھا گورو کا وشیش ہے یہ ایک بتاتا ہے کہ اس چیتر کے ہی خالی آم ایک وشیش کوالٹی رکھتے ہیں۔ رٹال دوسرے جگہ بھی ہوتا ہے لیکن دوسرے جگہ پہ ہونے والا رٹال یہاں کے رٹال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اسی لیے جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے۔ رٹال آم کو اب جی آئی ٹیگ مل گیا ہے جس کے بعد اب یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے۔ دوسرے دیشوں میں یہ آم بہت خاص بن چکا ہے جو اپنی مٹھاس سے ان لوگوں کا مومن کرے گا۔